بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بوک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہی ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ ایک سو پچاس اصولوں پر مبنی اسنا اشری عقائد کی مختصر لیکن واضح اور استدلالی شرع تعلیف آیت اللہ جعفر صبحانی اور ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رزوی نے آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر دو فہرست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خصوصیات ستت تروی اصل صفحہ نمبر دو سو دین اسلام ایک عالم دین ہے یہ دین کسی خاص علاقے یا قوم و نصل سے مربوط نہیں ہے اگر اس دین کی آسمانی کتاب عربی زبان میں ہے تو صرف اس لیے کہ سنت الہی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں لوگوں سے بات کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لئے قابل فہم ہو اٹھتر بھی اصل صفحہ نمبر دو سو دو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب آسمانی کتابوں کی خاتم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر بھی تمام آسمانی شریعتوں شریعتوں کا خاتمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی شریعت آئے گی اناسوی اصل صفحہ نمبر دو سو چار دین اسلام بشر کی تمام فطری ضرورتوں کو پورا کرنے والا دین ہے اور اس کے اصول پائداری اور لا فانی ہیں چنانچہ یہ دین جدید مسائل کے جواب اور ان کے حل کے سلسلے میں اقل و فہم پر اہم کو مقدم قرار دینے کا قانون زندہ اور جاہری رہنے والا اجتحاد اور احکام اولیاء پر احکام ثانویہ کے مقدم ہونے کا قاعدہ سے جیسے امور سے فائدہ کرتا ہے اسیمی اصل صفحہ نمبر دو سو پانچ اقائد میں سہولت اور اس کے دستور العمل میں اعتدال وہامہ گیری شریعت اسلام کے خصوصیات ہیں یہ خصوصیت دیگر ادھیان میں خاص طور پر ان کی موجودہ تحریف شدہ صورت میں نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر سورہ توحید ایک مسلمان کی توحید کے بارے میں عقیدے کی غم غمازی کرتا ہے اور اس کا دیگر موجود ادھیان خاص کر مسیحیت کے پرشیدہ اور ناموقول عقائد کے ساتھ موازنہ دلچسپی ہے اور بعض حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے ایک قاسمی اصل صفحہ نمبر دو سو ساتھ مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے نہ اس میں کوئی چیز اضافی ہوئی اور نہ کم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ایک سو چودہ سورہ اسلامی معاشرے کے حوالے کیے جو آج تک اسی صورت میں موجود ہیں مستحقم و پائدار عقلی اور نقلی دلائل قرآن مجید کی ادم تحریف کے گواہیں بائیسویں بیاسویں اصل صفحہ نمبر دو سو دس بعض روایتیں جو فرقین یعنی سننی شیعہ کتب میں تحریف قرآن کی دلالت کے طور پر بیان ہوتی ہیں علمی اہمیتو وقت نہیں رکھتی کیونکہ اس قسم کے بعض روایتیں صرف تفسیری پہلو کے حامل ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیات کے مائنے کی تشریف وضاحت کے حکم میں نہیں ہیں نہ یہ کہ قرآن کا جس تھی اور بعد میں حضب ہوئی ہیں مذکورہ قسم کی بعض دیگر روایت جو تحریف پر دلالت کرتی ہیں غیر موسق راویوں کے ذریعے نقل ہوئی ہیں اور سند و شناسی اور مطان و شناسی کے لحاظ سے درجہ اعتبار سے گری ہوئی ہیں اس کے علاوہ حدیثوں کے مجموعے میں کسی قسم کی روایت کا موجود ہونا اس عمر کا لازمہ نہیں کہ وہ مولف یا حدیث کی جمع آوری کرنے والے کے عقیدے کے مطابق ہی ہو اصولِ اقعائد کا ساتھوہ حصہ امامت و خلافت تیرا سویں اصل صفحہ نمبر دو سو سترہ جو لوگ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد اسلامی معاشرے کی رہبری و قیادت کے کو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی معصوم والاد کا حق جانتے ہیں شیعہ کہلاتے ہیں چنانچہ صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے امام علیہ السلام کی خلافت کی وسیعت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس اصل پر باقی رہے تاریخ میں شیعہ علی کہلاتے ہیں حقیقت میں شیعہ کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے اور اسلام سے الگ اس کا کوئی ماضی نہیں چوراسمی اصل صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ یہ ہرگز معقول نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک لافانی اور ایک عبدی دین کے بنیاد ڈالے لیکن اس کی سرپرستی اور رہبری جو کہ اس دین کی بقع کی زامن ہے اس کے لئے کوئی منصوبہ مرتب نہ کرے پچاسمی اصل صفحہ نمبر دو سو نس روم ایران اور اندرسے منافقین جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری آیام میں بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے جیسے خطروں کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے جانشین کا مقرر نہ کرنا امت مسلمہ میں لا قانونیات اور افتلاف افتراک کا باعث بن جا اور جہلت کے پھر سے مسلط ہونے کا راستہ ہمبار ہو جاتا جبکہ جانشین اور رہبر کا مقرر کرنا ہر قسم کے اختلاف اختراق کی بھی اقبنی کر سکتا تھا لہذا شیوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اختلاف و پریشانی اور سرگردانی سے بچانے کے لئے خدا کے حکم سے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا چھاسویں اصل صفحہ نمبر دو سو اکیس خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ مشیعت اسی میں تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اماموں قائد کو مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف موقع پر حضرت علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور سے پہچنوا کر اس اہم ذمہ داری کو نبھایا ستاسویں اصل صفحہ نمبر دو سو چھبیس اٹھارہ زلحد سن دس حجری کے دن آیا ہے یا ایوہر رسول بلغ نازل ہوئی اور خداوند کریم نے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روز معاشرے کا قائد مقرر کرنے کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دسیوں ہزار لوگوں کو جمع مجمع میں حضرت علیہ السلام کا تعرف اپنے جانشین کے انوان سے فرمایا اٹھاسویں اصل صفحہ نمبر دو سو انتیس حدیث غدیر ان متواتر حدیثوں میں سے ہے جسے ایک سو دس صحابیوں اور ایٹی نائن تابعین نے نقل کیا ہے اور تین سو پچاس علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ عالم اسلام کے مسننفین نے بڑی تعداد میں اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اناسویں اصل صفحہ نمبر دو سو اکتیس پیغمبر اسلام نے اپنے جانشین کا تعیون کر کے ان تمام دشمنان اسلام کے منصوب اور پر پانی پھیر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہلت کے بعد اسلام کے چراک کو بجھا دینے کی فکر میں تھے اسلام کے ان دشمنوں کی یاس و ناومیدی کا سبب جانشین کے تعیون کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا نبوت کے علاوہ تمام پہلوں سے جاری رہنا تھا نبی وی اصل صفحہ نمبر دو سو چونتیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد خلیفہ کے تعیون کا مسئلہ صحابہ کے ذہن میں قانونی اور ضروری اصل کی حیثیت سے موجود تھا اسی لئے پہلے خلیفہ کے ذریعے دوسرا خلیفہ مقرر ہوا اور تیسرا خلیفہ بھی دوسرے خلیفہ کے مقرر کردہ چھے رکنی شعورہ کے ذریعے منتخب ہوا فرق اتنا ہے کہ شیعہ اس عمر کے معتقد ہیں کہ خلیفہ کا تقرر خدا کی جانب سے ہوتا ہے نہ کہ پہلے خلیفہ کے خطا پذیر خلیفہ کے ذریعے اکانوی یہ اصل صفحہ نمبر دو سو پیتیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد امام کے فرائض حضب زیل ہیں مفاہیم قرآن کی وضاحت احکام شرعہ کا بیان معاشرے کو ہر قسم کے انحراف انحرافات سے بچانا دینی و اعتقادی مسائل کا جواب دینا دشمن اسے اسلامی سردوں کی حفاظت معاشرے میں عدل و انصاف کا نفاظ اسی لیے شیعوں کا عقیدے کے مطابق ایسے شخص خالص الہی انعیت کا حامل ہونا چاہیے اور اسے غیبی تربیت کے نتیجے میں ایسا مقام و مرتبے پر فائض ہونا چاہیے بانوی اصول صفحہ نمبر دو سو اڑتیس مذکورہ سنگین فرائض کے پیش نظر امام کو پیغمبر کی طرح ہر خطہ و گناہ سے معصوم ہونا چاہیے اور آیت تطہیر و حدیث سقلین آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی اسمت کی گواہیں تیرانوی اصل صفحہ نمبر دو سو چالیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بارہ فراد ہیں اور خلفہ اصنع اشر کی تابی فریقین یعنی شیعہ و سنی کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے ساتھ ہی ہر امام نے اپنے باد آئے والے امام کو مقرر فرمایا ہے اسی سلسلے کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری حضرت حجت امام ابن الحسن الاسکری اجل اللہ تعالیٰ فرجک ہیں چورانوی اصل صفہ نمبر دو سو چونتیس اہل بیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت و دوستی رکھنا ایک قرآنی اصل ہے اور اسلامی فریضہ ہے اس خاندان کے علم و عمل کمالات ان کے دوستوں کے لئے بالیدی و کمال کا باعث بنتے ہیں باروے امام غیبت و ظہور پچانوی اصل صفہ نمبر دو سو پیتالیس آخری زمانے میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ کی حکومت قائم کریں گے کرنے کے لئے ظاہر ہوگا یہ عقیدہ اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے اور فریقین شیعہ سنی کی حدیث اس کی گواہ ہیں چھانوی اصل صفہ نمبر دو سو چھالیس اس مسلح عالم کی بارہ خصوصیات اسلامی روایت میں درج ہیں بعض فرقوں کا اختلاف ہے کہ آپ کے اصل موجود پر نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے آپ کے پیدا ہونے یا نہ ہونے پر ہے ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آپ اندرہ شابان چھے سو پچپن ہجری کو امام حسن اسکری علیہ السلام کے گھر میں اپنی والدہ نرجس خاتون سے متولد ہوئے اور رات تک زندہ ہیں اور اپنے ظہور کے لئے خدا کے حکم کے منتظر ہے ستانوی اصل صفحہ نمبر دو سو ستالیس اولیاء الہی دو قسم کے ہوتے ہیں مرعی اور غائب قرآن مجید سورہ قحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے سلسلے میں دونوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے اپنی غیبت کے دوران اللہ کے غائب اولیاء میں شمار ہوتے ہیں اٹھانوی اصل صفحہ نمبر دو سو اننچاس امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج کے بعض فرائض آپ کی غیبت کے دوران جامل شرائط فقہہ کے ذمہ ہیں لوگوں کا آپ کے ظہور کی برکتوں سے محروم ہونا چند وجوہات کے بنا پر ہے جن کی وجہ سے آپ کی غیبت ناگزیز بن گئی ہے اور ان وجوہات میں سے ایک لوگوں کا ادم صلاحیت اور آپ کے ظہور کے لئے ادم آماد کی ہے ننانوی اصل صفحہ نمبر دو سو اننچاس بعض انبیاء کی زندگی میں غیبت کو دیکھتے ہوئے حضرت ولی اصر اللہ تعالی فرجق کے غیبت باعث حیرت و تعجب نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کی غیبت اسرار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسے زمانے میں ظہور فرمائیں جب دنیا کے لوگوں میں عدل و انصاف کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جائے گی کیونکہ لوگوں میں ضروری آمادگی سے پہلے آپ کا انقلاب ظہور ظالم طاقتوں سے نمبر آزمائی کے نتیجے میں شکست اور شہادت کا باعث ہو سکتا ہے سووی اصل صفحہ نمبر دو سوئی کیاون امام کا وجود خدا کی انعیتوں میں سے ایک انعیت ہے اگر لوگ حقیقی معنی میں آپ کا استقبال کریں تو آپ ہیں لیکن آپ کا پسے پردہ وجود عبر کے پیچھے آفتا آپ کی معنی فائدہ اور برکات پہنچاتا رہتا ہے ایک سو ایک میں اصل صفحہ نمبر دو سو اکیاون حضرت ولی اصل اجل اللہ تعالی فرجر سن دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے اس لحاظ سے اس وقت سند کریم کی وسیع اور لا متناہی قدرت کے پیش نظر اتنی لمبی عمر مشکل اور تاجب کا باعث نہیں ہے ایک سو دو وی اصل صفحہ نمبر دو سو بانوے باون حضرت اجل اللہ تعالی فرجر کے ظہور کے وقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں اور آپ کے ظہور کا وقت قیامت کے مانن ہر ایک پر مقفی و پشیدہ ہے اس کے باوجود احادیث و روایات میں آپ کے ظہور کے سلسلے میں بہت کی اہمیت پیش نظر قرآن مجید کی آیت کا ایک بڑا حصہ مات سے متعلق ہے ایک سو چار و اصل صفحہ نمبر دو سو چون خود تعالی حق تعالی مطلق ہے اسی لئے اس کا حرف فعال خود اس کی ذات کی مانند حق اور لغیات سے آری ہونا چاہیے اس کا نکتے کے پیش نظر اس لحاظ سے کہ انسان کی پیدائش حیات جاوید کی وجود کے بغیر لغو ہے مات کی ضرورت واضح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نیک و بد افراد کے سلسلے میں عدل الہی کے محقق ہونے کے لئے بھی اس قسم کے دن کا وجود نا گزیر ہے ایک سو پانچ وی اصل صفحہ نمبر دو سو ستاون مات کے سلسلے میں موجود شبہات کا قرآن مجید جواب دیتا ہے اس سلسلے میں کبھی وہ خدا کی قدرت متعلقہ پر تکیہ کرتا ہے اور پہلی اقلقت کو مات اور دوبارہ زندگی کے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور بعض وقت انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کو موسم بہار میں زبین کے دوبارہ زندہ ہونے سے تشبیح دیتا ہے ایک سو چھے وی اصل صفحہ نمبر دو سو ساٹ قیامت کے دن انسان کا دوبارہ زندہ ہونا جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں میں ہے اس معنی میں کہ انسان دوسری یعنی دنیا آخرت میں ایسی جزا یا سزا جو جسم کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ایسی جزائیں یا سزائیں بھی ہوں گی جن کو کے علاوہ دنیا آخرت کے درمیان ایک تیسرا عالم بھی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں جس کی اپنی نویت کی مخصوص زندگی جزا و سزا ہے ایک سو آٹھویں اصل صفحہ نمبر دو سو تری سٹ برزخ کی زندگی کا آغاز بدن سے روح کے پرواز کرنے کے لمحے سے شروع ہوتا ہے انسان کی تتفین کے بعد خدا و اندے کریم فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ مومینوں کے لئے رحمت کا مقام اور کافر اور منافق ان کے لئے عذاب کا مقام ہے ایک سو نوی اصل صفحہ نمبر دو سو پیسٹھ ایک جماعت نے ادیان الہی کے نظریہ مات سے انکار کر کے اس کی جگہ پر تناسق کے نام سے ایک ناصق تصور قائم کیا اسلامی منطق کے مطابق تناسق ایک باطل اور محال عمر ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا مات کے اعتقاد کے مغائیر اور مخالف ہے ایک صورت میں نہیں تھا بلکہ انسان صرف ظاہری صورت میں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جاتے تھے لیکن ان کی انسانی شخصیت محفوظ رہتی تھی مسک اور تناسق میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک سو گیارمی اصل اشرائط ال سا قیامت کے ایک سو گیارمی اصل صفحہ نمبر دو سو ارسٹ اشرائل سات قیامت کے نزدیک ہونے کی علامت ہیں یہ علامت اجمالی طور پر حضب زیل ہیں خاتم النبی کی باسط یاجو جو ماجوج کیا کے بند کا ٹوٹنا ایک قصیف اور غلیز دھوئے کا آسمان پر چھا جانا حضرت عیسی علیہ السلام کاسمان سے اترنا اور زمین سے ایک عجیب قسم کے جانور کا نکلنا ایک سو بارویں اصل صفحہ نمبر دو سو انہتر قیامت سے پہلے دوبارہ دو بار سور اسرائفیل پھوکا جائے گا پہلے پہلی بار سور پھوکنے پر سب انسان مر جائیں گے اور دوسری سور کے نتیجے میں سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ایک سو تیرمی اصل صفحہ نمبر دو سو ستر قیامت کے دن ایک خاص طریقے سے لوگوں کے عمال کے بارے میں تحقیق ہوگی اس کے باوجود کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا نام عمال دے دیا جائے گا دنیا میں انجام شدہ اس کے نیک بد نیک و بد عمال کے بارے میں مختلف گواہ بھی شہادت دیں گے ایک سو چودہ وی اصل صفحہ نمبر دو سو بہاتر قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی طرف سے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت ایک مسلم اور ناقابل انکار قرآنی اصل ہے اور اس سلسلے میں بہت سی آیات اور روایات موجود ہیں ایک سو پندر وی اصل صفحہ نمبر دو سو پچھتر جن شخصیات کو خدا نے شفاعت کرنے کی اجازت اختیار دیا ہے ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شفاعت کی درخواست در حقیقت وہی دعا ہے اور مومن سے دعا کی درخواست ایک ایسا کام ہے جسے قرآن حدیث سے جائز سمجھا جائے بلکہ اس کی تاقید کی جائے ایک سو سول وی اصل صفحہ نمبر دو سو اسی گناہ گار بندوں پر توبہ کے دروازے ہمیشہ یعنی لمحہ مرک کے علاوہ کھلے رہتے ہیں اور توبہ پر اعتقاد شفاعت پر اعتقاد کی مانند ہے چنانچہ اگر اس کے فلسفے اور عداب کی ریایت کی جائے تو وہ دوسروں کے لئے گناہ انجام دینے میں حوصلہ افضائی کے باعث نہ ہوگی بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رہنا ان لوگوں کے لئے احمد کی کی ایک فرصت ہے جو اپنے باقی ماندہ زندگی میں پاک منظر رہنا چاہتے ہوں اور خدا کی بے پناہ رحمت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی گناہ گار یاس و ناومیدی کے عالم میں زلالت کے گڑھے میں گر جائے ایک سو سترمی اصل صفحہ نمبر دو سو اکیاسی انسان کو باطل نہیں کرتے صرف چند صورتوں میں ایسا ہوتا ہے جسے ارتداد وغیرہ کے قرآن میں اس کا مفصل ذکر ہوا ہے اور یہ وہی حبت عامال ہے ایک سو اٹھارمی اصل صفحہ نمبر دو سو تیراسی جہنم میں تابد رہنا کافروں کے لئے مقصوص ہے اور گناہ گار مومن اگر دنیا و برزخ کے عذاب اور نیک انسانوں کی شفاعت بھی انہیں پاک نہ کر سکے کچھ مدت عذاب و دوزخ برداشت کرنے کے بعد بخش دیے جائیں گے اور آتش جہنم سے نجات پائیں گے ایک سو انیسی اصل صفحہ نمبر دو سو پچیاسی قرآن کی آیت اور احادیث سے ہم آگا نہیں ہیں اصول اقائد کا نوہ حصہ ایمان کفر بدد تقیع و توصل ایک سو بیس اصل صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی ایمان کی ایمان کی اصلی جگہ دل ہے ایک مسلمان کی صداقت کیلئے اتنی کافی ہے کہ انسان ایک خدا قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لائے اس کے مقابلے میں کفر وہ ہے کہ انسان کم از کم مذکورہ چیزوں پر ایمان نہ رکھتا ہو ایک سو اکیس وی اصل صفحہ نمبر دو سو اکانوے دلی ایمان اسی صورت میں مؤثر ہے کہ انسان اس کا اظہار کرے یا کم از کم اس کے خلاف عمل کا مظاہرہ نہ کرے اس زمن میں صرف قلبی اعتقاد نجات اور سعادت پانے کے لئے کافی نہیں ہیں بلکہ یہ اعتقاد اول کے ذریعے خدا کے احکام اور فنمان کے مطابق ہونا چاہیے ایک سو بائیس وی اصل صفحہ نمبر دو سو تیرانوے جو بھی مسلمان اسلام کے تین منیادی اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہو اسے کافر کہنا حرام ہے چاہے وہ باقی مسائل میں مخالف بھی ہو ایک سو تیسویں اصل صفحہ نمبر دو سو پچانوے لغت میں بدد ہر نئے اور بے سابقہ کام کو کہتے ہیں اور اسلاحی معنی میں بدد وہ چیز ہے جو شریعت میں وارد نہ ہوئی ہو اور انسان اسے شریعت سے نزبت دے امور کا دین سے منصوب کیا جانا صورت میں بدد کہلاتا ہے جب اس عمر کے جائز ہونے کے سلسلے میں متون دینی میں یعنی خصوصی یا عمومی طور سے کوئی اشارہ نہ ہوا ہو ایک سو چوبیس اصل صفحہ نمبر تین سو دو جہاں پر اپنے صحیح عقیدے کا اظہار اس عمر کا باعث بنے کہ انسان کی جان و مال یا عزت و عبر خطرے میں پڑ جائے تو اقل اور قرآن مجید کے سریع حکم کے مطابق ایسی حالت میں اپنے اعتقاد کو ظاہر نہیں کرنا چاہئے بلکہ لازم ہے کہ اس کے برق ظاہر کرے اس صورت میں شیعہ اس صورت کو شیعہ مذہب میں تقییہ کہتے ہیں یہ عمر قابل توجہ ہے کہ تقییہ کا نقطہ مقابل نفاق ہے کیونکہ تقییہ ایمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کرنا ہے اور نفاق ایمان کا اظہار کر کے کفر کو چھپانا ہے ایک سو پچیس اصل صفحہ نمبر تین سو پانچ بعض مواقع پر تقییہ واجب ہے لیکن جہاں پر تقییہ کے باعث دین کے خطرے میں پڑھنے کا امکان ہو تو صورت میں تقییہ حرام ہے اسی لئے آج تک شیعوں میں کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو ان عقائد کے خلاف ہو بلکہ اس مکتب کے دفاع میں اس مذہب کے جن دانشوروں اور علماء نے جان کے قرمانی دی ہے ان کی تعداد سیکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی بڑھ گئی ہے ایک سو چھبیس اصل صفحہ نمبر تین سو آٹھ انسان کی زندگی اور اصولاً عالم میں طبیعت کی روشن اسباب سے مدد لینے کے قانون پر استوار ہے اس مسئلے میں طبیعی اور غیبی اسباب میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک مہد انسان ان اسباب کو وسیلے کی نگاہ سے دیکھے ان کے موثر ہونے میں ان کے استقلال کا قائل میں ان کے استقلال کا قائل نہ ہو صفحہ نمبر ایک سو ستائیسویں ایک سو ستائیسویں اصل صفحہ نمبر تین سو دس اسماء الہی اور صالحان کی دعاوں میں سے توصل کرنا غیبی اور معورہ طبیعت اسباب میں سے ہے جس کا قرآن میں مجید میں واضح طور پر ذکر ہے ایک سو اٹھائیسویں اصل صفحہ نمبر تین سو پندرہ خدا کے قطعی اور مقدرات ناقابل تغییر ہیں لیکن خدا کے مشروط معلق مقدرات قابل تغییر ہیں یہ وہی بدہ ہے جس کے شیعہ متقد ہے اور اس کا معنی و مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وجود حستی کے تمام پہلوں میں خدا تعالیٰ کی قدرت و سلطنت متعلقہ کا اعتراف اثرات تغدیر الہی کے تحت ہیں 129 اصل صفحہ نمبر 321 جس طرح گزشتہ امتوں میں مشہد الہی کے تحت کچھ لوگ اس دنیا سے واپس آئے اسی طرح آخر زمان میں کچھ خاص لوگ اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور یہ وہی رجت ہے شیعہ جس کا اعتقاد رکھتے ہے 130 اصل صفحہ نمبر 324 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 وہ جنہوں نے بدر اہد اہزاب و ہنین جنگوں میں شہادت کا جام نوش فرمایا یا وہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد اسلام کے تحفظ اور اس کے پھیلاؤں میں کوشش کی تمام شیعوں کا دیدار اور صلی اللہ علیہ ہو سکے اور حق و باطل کے درمیان فرق مشخص ہو جائے اور تعلیمات دینی کا شفاف سرچشمہ بعض انسانوں کے نفسانی خواہشات اور جا تلبی سے آلودہ نہ ہونے پائیں ایک سو اکتیسویں اصل صفحہ نمبر تین سو ستائیس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اہل بیت نبوت علیہ سلام سے محبت کرنا اسلام کے بنیاد وصولوں میں سے ہے قرآن وحدیث میں سے اس کی تاقید ہوئی ہے ہر سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کہ اہل بیت علیہ سلام کی یاد تازہ کرنا اس محبت کے علامت ہے چونکہ اس محبت کا سر چشمہ قرآن مجید ہے اسی لئے یہ بدت نہیں ہے ایک سو بتیسیویں اصل صفحہ نمبر تین سو تیس شہدہ کے لئے عزداری کا فلسفہ حضرت یعقوب نبی علیہ سلام اور جنگ عوض میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ حفاظت ہے ایک سو تیس اصل صفحہ نمبر تین سو چوتیس دنیا کے آقل لوگ اپنے بزرگوں کے آثار کو ثقافتی مراز کے طور پر محفوظ رکھتے ہیں پیغمبروں کے گھروں کی تعمیر و ترقی کے بارے میں قرآن مجید کی تاقید کی گئی اور احساب اکہ کی قبروں کے ساتھ مسجد کی تعمیر قبور شہدہ و صالح ان کے پاس مساجد کی تعمیر جائز ہونے کی دلیل ہے ایک سو چوتیس سو سل صفحہ نمبر تین سو انتالیس مومن انبیاء اور اولیاء الہی کی قبروں کی زیارات اسلام کے اصولوں میں سے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ صفحہ نمبر تین سو تالیس غلو کا مفہوم حد سے گزر جانا ہے جو لوگ پیغمبروں اور معصوم اماموں کے بارے میں ان کے اصلی مقام سے تجابوس کرتے ہیں وہ غالی ہیں اور اسلامی معاشرے میں مردود ہیں اصول اقائد کا دسویں حصہ حدیث اجتحاد اور فقہ ایک سو بتیسویں اصل صفحہ نمبر تین سو بیالیس جن احادیث کو سقع و آدل راویوں نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے ان سب کو شیعہ علماء قبول کرتے ہیں شیعوں کے فقہ اشتحاد کی بنیاد کتاب بے خدا پیغمبر کی قطع و یقین سنت اجمع اور عقل پر قائم ہے ایک سو طور سے مرکز وحی پر منتحی ہوتی ہیں کیونکہ آمات حار علیہ السلام آمات حار علیہ السلام یا ان روایتوں کو بلا واسطہ اپنے والدین کے ذریعے پیغمبر اسلام سے سنایا ہے یا محدث ہونی کی صورت میں خود ان پر الہام ہوا ہے یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں